بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی على رسول کریم اما بعد محترم آزین کرام ایک صاحب ہیں صابر شاہ ان کا سوار ہے شاذ نیم کا معنی کیا ہے اور قرآن میں اس کا کیا مطلب ہے یہ نام اچھا ہے یا برا دیکھئے جو نام آپ نے پوچھا ہے شاذ یہ دو طرح سے آتا ہے ایک تو شاذ ذا کے ساتھ میں ایک آتا ہے شاذ ذال کے ساتھ میں تو شاذ جو ذا کے ساتھ آتا ہے اس کے معنی تو بہتر نہیں ہے جگہ کا سخت ہونا تو اس کے معنی تو زیادہ بہتر نہیں بنتے باقی ایک لفظ آتا ہے شاذ شاذ ذال کے ساتھ میں اس کے معنی آتے ہیں نادر الوقوع کمیاب اور اسی طریقے سے نامانوس یعنی جو بہت کمیاب ہوتا ہے شاذ و نادر جو مستثنہ اس کے معنی آتے ہیں تو یہ نام اگر رکھنا چاہے نادر الوقوع کے معنی کے اعتبار سے یہ نامانوس یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں لیکن معنی اس کے بھی اتنے بہتر نہیں بنتے لیکن رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں اور زیادہ بہتر ہمارے لئے یہ ہے کہ ہم اگر نام رکھنا ہے تو اپنے بچوں کا تو اپنے انبیاء اکرام علیہ السلام کے ناموں پر نام رکھیں صحابہ کے ناموں پر نام رکھیں جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کے ناموں پر نام رکھیں تو زیادہ بہتر رہے گا باقی شاذ ذال کے ساتھ میں نام رکھ رہا سکتا ہے فقدر اللہ علم